ہائے گائز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آپ سبھی کبھی اگزام چل رہا ہے اور آپ سبھی محلی سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو آج ہم مولیوی کا اگزام نیشن 2020 کا کوسٹن لے کر آگئے ہوں سوشل سائنس کا کہ دیکھیں سوشل سائنس میں کیسے کیسے سوالات آتے ہیں اور کہاں کہاں سے زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں دیکھو بچوں کیا کہتے ہیں اس کوسٹن سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو سیکھنے کو ملے گی اور کچھ نہ کچھ سوال ضرور آتے ہیں ان کو ضرور آپ دھیان میں اپنے مائنڈ میں جبالیں تو چلے دکھاتے ہیں آپ کو کوسٹن میں دیکھئے کیا کیا کہہ رہا ہے گروپ علف میں معاروزی سوالات یعنی ابجیکٹی پوچھا گیا ہے سندھ گھاٹی کی تہذیب میں بیروحمام کے کھنرات کہاں سے حاصل ہوئے ستون کا تعلق کس مذہب سے ہے قدیم ہندوستان میں دھم کی سروعات کس حکمرانے کیا تھا آپ کو انسر نہیں بتا رہا ہوں اس لئے کہ وقت بہت کم ہے ٹائم بہت لگ جاتا اس کے بعد دیکھئے ہندوستان کا نیپولین کس حکمرانہ کو کہا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے انہیں بتوطہ نے اپنے سفر کا بیان لکھا تھا اردو فارسی اربی کس میں کیا تھا اس کے بعد دیکھئے ارد شاست کے مصنف کا نام کیا ہے من بالمی کی ویدویاس کو ٹیلا اس کے بعد دیکھئے قطب مینار کی تعمیر کس نے کرائی تھی یہ سب دیکھئے کوسٹن آ سکتا ہے کنفرم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں آ سکتا ہے اب اگلا کوسٹن دیکھیں گے کیا کر رہا ہے کہ ہندوستان کا آخری مغل حکمرہ کون تھا اس کے بعد کہہ رہا ہے مسلم لنگ کا قیام کب آیا مسلم لنگ کا قیام کب عمل میں آیا اس کے بعد دیکھئے آریا سماج کے بانی کون تھے اس کے بعد دیکھئے طفل شادی ممنوع ایکٹ کب نافذ ہوا اس کے بعد دیکھئے مندرجہ زیل سے کون کسان تحریک سے ذرا ہوا ہے اگلا دیکھئے کہہ رہا ہے ان میں سے کون ذاتی نظام کی دین ہے اس کے بعد دیکھئے فورٹین وہ کیا کہہ رہا ہے انسانی سماج و تحذیب کی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بعد دیکھئے مخلوت خاندان کا مخیہ کون ہوتا ہے اللہ یہ سب کوسٹن آپ اگر بک کھولیں گے سب سے پہلے ملیں گے آپ یاد کر لیجئے اس کو بہت ہی کام آئے گا اس کے بعد دیکھئے ذات کی بنیاد کیا ہے اس کے بعد دیکھئے ان میں سے کون سبز انقلاب کی دین ہے آگے دیکھئے کوسٹن کیا ہے تلنگانہ ریاست کی رازدھانی کہاں ہے دیکھ رہے ہیں نا دوستو ملے گا آپ کو کوسٹن ضرور صرف پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھنے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد دیکھئے دوہزار گیارہ کی مردم شماری کی مطابق کس ریاست کی آبادی کثافت میں سب سے زیادہ ہے اس کے بعد دیکھئے کس شہر کو جنوبی ہندوستان کا مینشٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے شمالی ہندوستان میں سیچائی کے خاص ذرائع کیا ہیں اس کے بعد دیکھئے مندرجہ زیل میں سب سے آلودہ کون سی ہے اس کے بعد دیکھئے ربی کی فصل پیدا ہوتی ہے سرد موسم میں کس میں ہوتی ہے ربی جانتے ہوں گے نا کس ملک کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مویشی ہیں اس کے بعد دیکھے ہندوستان میں سب سے پہلا جوہری اشٹیسن کہاں قائم کیا گیا تھا اس کے بعد دیکھئے گروب با میں آ رہا ہے مختصر سوالہ دو نمبر کا سوال آتی ہے ٹھیک ہے ہڑپا تہذیب کے زوال کے اسباب مختصر میں تحریر کریں ضرور دیکھئے ٹائم بہت کم ہے بچوں اکبر کی مذہبی پالیسی پر روشنی ڈالی ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مہاتمہ گاندی کے کردار پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد ذاتی و جاتی و سماجی اتحاد میں رکاوٹ ہے کیسے واضح کیجئے جنسی نابرابری کا کیا مطلب ہے وضاحت کیجئے حکومت کے ذریعہ محولیاتی تحفظ کے لیے کیے گئے تدابیر پر روشنی ڈالیں آبادی کی بناوٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مختصر سوال آتھا اگلا کوششن دیکھیں بچوں اس کے بعد دیکھیں شرح پیدائش اور شرح اموات میں فرق بتایا آپ دیکھیں گروپ جیم کا سوال آگیا گروپ جیم میں کرا مندرز سوال از کسی پانچ کے تفصیلی جوابات فرما ہے یعنی یہ زیادہ نمبر کا سوال آپ کا دیکھیں اس میں کیا ہے دنیا میں آبادی کے ارتقائی رجحان پر روشنی ڈالی ہندوستان کے بین الاقوامی سطح کے بدلتے ہوئے تجارتی رجحانات کو تحریر فرمائے ہندوستان میں نقل و حمل کے کون کون سے وسائل تحریر کنا قدیم ہندوستان کے تاریخ کے مطالعہ کے مختلف ذرائع پر روشن ڈالی علماء علماء دین سوری علال الدین خلجی کے انتظام صلاحیتوں کے بارے میں تحریر فرمائے مغل سلطنت کے زوال کے کیا اسباب تھے تحریر فرمائے گلوب 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 لائزیشن کیا ہے ہندوستان پر پرنے والے اس کے اثرات پر روشن ڈال اس کے بعد اگلہ دیکھئے کیا ہے تحریر خواتین سے آپ کیا سمجھتے ہیں تحریر خواتین کی خصوصیات کیا تفصیل سے بحث کریں دیکھئے بچوں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور سوال آ جائے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا سوال آ جائے گا اسی لئے پھر منتے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ ہمارے اس چینل پر بنے رہے تب تک کے لئے خدا حفظ السلام علیکم